سب کو پروشی مسیح کے نام میں جان مسیح کے دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سب کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پروشیر کے وچن سے ہم پڑھیں گے لوکا ادھائے تیرہ وچن چھے سے لے کر نو تک لکھا ہے کسی کی انگور کی باری میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا وہ اس میں فل دھوننے آیا پرنتو نہ پایا تب اس نے باری کے ارخوالے سے کہا دیکھ تین ورش سے یعنی تین سالوں سے میں اس انجیر کے پیڑ سے فل دھوننے آتا ہوں پرنتو نہیں پاتا اسے کارڈ ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں رکے رہے اس نے اس کو اتر دیا کہ ہے سوامی اسے اس ورش تو اور رہنے دے کہ میں اس کے چاروں اور خود کر خاد ڈالوں سو آگے کو فل دے تو بھلا نہیں تو اسے کارڈ ڈالنا اس واتکا کا مالک واتکا کے رکھوالے کے پاس نہیں آیا فل حاصل کرنے کے لیے برن ویہ سیدھا انجیر کے پیڑ کے پاس آیا کہ اس سے کچھ فل پرابت کریں ویہ انجیر کا پیڑ فل رہا تھا آنند لے رہا تھا اور باقی انجیر کے پیڑوں کے جیسا ہی دکھ رہا تھا لیکن ویہ بھول گیا تھا کہ اس کا مقصد اس کا ادیش ہے فل لنا بلکل بلکل ایسے ہی آج بہت سے مسیحی لوگ بھی اپنے ٹائم کو اپنی اچھا کے انسار اپنے ہی کاموں میں بطا کر آنند کر رہے ہیں انہوں نے مسیحت کو بس ایک فورمیلٹی بنا دیا ہے جسے پورا کرنا ہے لیکن ویہ یہ نہیں جانتے کہ پرمیشر نے انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے چونا ہے ویہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ہر رویوار چرچ جائیں اور بس ہمیں کوئی بڑی آسا کانوں کی خوجلی مٹ آنے والا پرچار سننے کو ملے اور ہم بس خوش ہیں لیکن ویہ پرمیشر کے مقصد اور باتوں میں فل دائق نہیں ہیں ویہ اپنا مقصد بھول چکے ہیں وچن میں لکھا ہے کہ پھر اس نے واتیکہ کے رخوالے سے کہا دیکھ تین سال سے تین سال سے میں اس انجیر کے پیڑ سے فل ڈھونے آتا ہوں پر ان تو نہیں پاتا اسے کار ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں روکے رکھے پربو یشو یہاں پر پرچوی پر رہتے ہوئے اپنی سیوکہ کا ٹائم فریم دیتے ہیں تین سال تین سال انہوں نے اپنے شہگردوں کے ساتھ بتائے انہیں سیوکہ کے لیے تیار کیا اب آپ کا کیا اگر آپ بھی تین یا اس سے زیادہ سالوں سے مسیح میں ہیں تو آپ بھی اسی انجیر کے پیڑ کے طرح ہیں اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے آپ نے کتنے فالتپن کی ہیں کیا آپ کے مسیحی جیون سے کوئی فالتپن ہوا ہے پربو یشو یہ کہتے ہوئے اس بات کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں کہ پتا کا ہمیں اپنی وارٹکا میں رکھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اگر ہم فالہین ہیں اگر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں وہ کرنے کی جس کی اس نے ہمیں آگیا دی ہے اور وہ آگیا ہے فل لاؤ اگلی بار اگر آپ کبھی یہ سوچو کہ یہ جیون میرا ہے میں جیسے چاہوں اسے جی سکتا ہوں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں تو آپ اس فالہین انجیر کے پیڑ کو یاد کرنا اسے پھر کوئی دوسرا موقع اور سمیں نہیں دیا گیا انونگ رہے یعنی دیا کا وقت جاتا رہا ختم ہو گیا اگر پرمیشر آپ کے پاس ویکٹی گت روپ میں آئے اور آپ سے کہے کہ آپ کو جو دیا گیا آپ نے جو حانصل کیا دکھاؤ دکھاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو آپ اس کے سامنے کیا لے کر آئیں گے کتنی آتماؤں کو آپ ربی یشو کے پاس لے کر آئے ہیں آپ نے کتنا اپنے وقت اپنے پیسے اور اپنی طاقت کو استعمال کیا ہے پرمیشر کے راجے کو بڑھانے کے لیے آپ پرمیشر کے سامنے کیا لے کر آئیں گے یہ درستانت جو پربو یشو بتا رہے ہیں فالہین انجیر کے پیڑ کے بارے میں یہ ہمیں ایک اچھی خبر دیتا ہے اور ایک بری خبر بھی دیتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پرمیشر دیاوان ہے اور وہیں ماف کرنے والا ہے اور بری خبر یہ ہے کہ ایک دن پرمیشر کا یہ صبر ختم ہو جائے گا دیا اور انو گرہ کا وقت جاتا رہے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے نہ میں چاہتا ہوں نہ آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر کے صبر کا یہ وقت ختم ہو جائے تو اس سے پہلے کہ دیا کا سمیں جاتا رہے پسچہ تاب کرو اور اپنی بلاہٹ کو جانو اپنے مقصد کو جانو کہ ہم کیوں بلائے گئے ہیں اور ہمارا مقصد ہے فال لاؤ پرمیشر چاہتا ہے کہ فال لاؤ ایک انتیم وچن پرمیشر کے وچن سے پڑھیں گے لکھا ہے یوہنہ ادھے پندرہ وچن آٹھ میں کہ میرے پتا کی مہمہ اسی سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا فال لاؤ تب ہی تم میرے چیلے ٹھہروگی اس سندیش سے پرمیشر آپ کو بہت آشش دے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ربو یشو کا انوگرہ پتا پرمیشر کا پریم اور پویتر آتما کی صحبہ گئتہ ہم سب پر بنی رہیے امی